فرینڈز کیسے ہیں آپ سواہدت ہے آپ کا میرے چینل میں فرینڈز آج صبح بس بیٹھی تھی کھالی سوئے میں اور میں بیٹھ کے یہاں پر اپنا چائے انجوائی کر رہا صبح صبح مجھے چائے کیونہ بہت اچھا لگتا ہے آپ سب بتائیں کہ آپ صبح صبح کون چائے پیتا ہے مجھے کومنٹ کر کے بتائیں میرے جیسے کون ہے مجھے سام کے وقت نہیں چاہیے مجھے بات صبح کے وقت ہی چاہیے جو سب گھر سے چلے جاتے ہیں کھالی سوئے میں میں بیٹھی رہتی ہوں اور آرام سے اپنا فیبریٹ پلیس پر بیٹھ کر کے چائے پیتی ہوں آپ بتائیے آپ میں سے کون ہیں جہاں آپ کا فیبریٹ پلیس ہو جہاں آپ اپنا چائے بیٹھ کے پینا انجوائی کرتے ہیں پتہ نہیں بولیں گے کیسے پاگل والی باتیں کر رہی ہیں مگر فرنڈز میں ایسا ہی کرتی ہوں مجھے چائے میں جب پیتی ہوں صبح میں تو ایک پلیس چھونتی ہوں جہاں میں ہر وقت روز بیٹھتی ہوں اور وہیں بیٹھ کر کے میں چائے پیتی ہوں پتہ نہیں میرے میں ایسا کونسا پاگلو والی حرکت ہے اور آج دھوپ بھی اب گرمی بھی بہت تیج ہو رہی ہے اور دھوپ بھی اب نکل رہا ہے دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گھر میں کتنا آ رہا ہے اور پورا آگے والے روڈ میں پورا دھوپ کی روشنی سے ہی بھر جا رہا ہے اچھا بھی لگتا ہے سبح سبح بیٹھنا دھوپ باہر جنا جا کر کے گھر میں ہی بیٹھ جائیے کارپیٹ پر دھوپ کھا لیجئے اور اپنے ایسایتز کیجئے گھر میں کتنا روشنی آ رہی ہے دھوپ سے یہ کھڑکی ہے نا یہاں سے یہاں سے سارا روشنی آتی ہے اور میرے اس کارپیٹ ایریا پر پورا پھائلتی ہے ابھی تو کم ہے صبح کے سمیے میں جب میں اٹھتی ہوں چھے بجے کے ٹائم چھے بجے نہیں ساڑھے چھے بجے کے ٹائم اس وقت تو دھوپ آنا چالوں ہوتا ہے اور سات بجے تک بہت تیج آتا ہے لائٹ جلانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اور فیلحال میں بیٹھے ہوئی ہوں موسیقی 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 تو فرینڈز یہیں پر میں اپنا پوجا ختم کر لی تھی اور اس کے بعد میں کچن میں گئی تھی تو میں اپنے ناستہ کرنے کے لیے بریکفاست میں بنان جو کھاتی ہوں بلانے کے لیے گئی تھی اس کا پریپیر کرنے کے لیے اور آپ دیکھئے میرا ایک چھوٹا سا یہ گھر ہے اور جو آپ کورنر میں دیکھ رہے ہیں نا وہ میں نے میسو سے مگوایا تھا کورنر ہولڈر بہت ہی اچھا ہے فرنڈز وہ وہاں پر لپ اچھا آتا کبھی کبھی میں وہاں پر سوٹ کرتی ہوں تو پیچھے سے ویوز تھوڑا اچھا آتا تو بس یہی ہے چھوٹا سا ہمارا گھر اور کیا بتائیں فرنڈز کم بجٹ میں روم رینٹ میں ہم ایسا ہی رہتے ہیں آپ اپنے آئیڈیا سیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ کی اپنے رینٹل روم کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پر یہ ویڈیو تو آپ مجھے سجیسٹ کریں میں اس پر ویڈیو بناوں گی اور میں یہاں پر لے کر کے آگئی اپنا بریکفاسٹ کرنے کے لیے چینہ سپاؤٹس جو ہوتی ہے جو صبح صبح میں اس کو کھانا پسند کرتی تھی صبح صبح میں اس پاؤٹس کھانا پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور ہمارا ڈائیجیسٹن بھی ٹھیک رکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں اگر آپ پیاج کوکومبر تھوڑی سی لیمن ڈال کر کے کھائیں گے اور یہ اچھا رہتا ہے تو میں اپنے بریکفاسٹ میں صبح صبح یہی کھانا پسند کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں بھوک لگتی ہے تو میں کچھ اور کھا لیتی ہوں دو چاپاتی بنا کر کے کیونکہ بچے جب اس کو چلے جاتے ہیں تو صبح کے وقت میں میں جو ناستہ بناتی ہوں وہ اگر بچ جاتی ہے تو میں رکھ دیتی ہوں یہ بریکفاسٹ کرنے کے بعد بریکفاسٹ میں مطلب جیسے کی یہ چنہ اور سپاؤٹس کھانے کے بعد پھر میں وہ کھا لیتی ہوں بارہ بجے کے ٹائم جب بھوک لگتی ہے پھر دو پہر میں میں کھانا بناتی ہوں پھر اسے کھاتی ہوں تو آپ لوگ بھی کھائیے یہ بہت ہی اچھا ہے یہ کھانے کے لیے آپ کے چہرے پر گلو بھی رہتی ہے آنکھیں بھی اچھی رہتی ہیں بال بھی اچھی رہتی ہیں یہ کھانا بہت اچھا ہے اور آج کل کے جیسے کھانا ہو گیا ہے ہمارے دن چریے میں کہ ہم کچھ ایسا ہیلڈی کھا ہی نہیں پاتے کہ جنگ فوٹس وغیرہ کھا کر کے اور ہمارے طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اسی لیے میں رکمنٹ کروں گے کہ آپ رات بھر چنے کو انکورنے کے لیے چھوڑ دیجئے پھر کھائیے صبح بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں یہاں پر بنا لی تھی اور بنا کر کے کھا رہی تھی تو سوچی کہ آپ سے کچھ باتیں کر لیو ہے یہ پر میں بتا رہی تھی کہ آپ کھائیے سپاؤڈز اور ہیلڈی رہتا ہے وہی میں آپ کو سجیسٹ کر رہی تھی اور کیا فرینڈز بس آنکھوں کے لیے اور بالوں کے لیے ٹپس وغیرہ بھی دے رہی تھی کہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے چینل پر آ کر کے دیکھئے کیونکہ یہ سب میرے ہی چینل پر ملے گی اور بھی چینل پر ملے گی لیکن میرے چینل پر بہت اچھے ملے گی تو آپ رات میں چنہ فلا کر کے کھائیے ہیلڈی ہے اپنے پریبار کو کھلائیے اچھا رہتا ہے اور میں یہاں کھا رہی تھی چنہ اور چنہ تھا اس میں اور مونگ کی ہری والی دال مونگ والی تھی اس کو بھی تھا اور چاہے تو آپ اس میں کچھ ڈرائی فوڈز جیسے کی بادام اور کشمیش وغیرہ یہ سب بھی ڈال سکتے ہیں اور بھی اچھا لگنے کے لیے اور میں ایک چیز اور بھی کھاتی ہوں جیسے کی وہ بادام والی جو ہوتی ہے چھوڑ دیتی ہوں اور صبح میں اس کو پیاج وغیرہ ڈال کے کھا لیتی ہوں پھر کھانے کے بعد میں میں یہاں پر بیٹھ گئی تھی ایک تھا پینٹ رکھا ہوا تھا تو میں سوچی کہ چلو اسے تھوڑا سل دیتی ہوں گھر میں ہی میں نے ٹیلر ماسٹر بن جاتی ہوں کبھی کبھی فرینڈز کیا کرے فرینڈز ٹیلر کے پاس جانے پر تو بہت ہی وہ تھوڑا سا سلنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ مانگنے لگتا ہے اسی لیے اتنا چھوٹا بوٹا کام تو ہر عورت کر لیتی ہے اپنے گھر میں اتنا تو آنا ہی چاہیے کہ ہاں چھوٹا موٹا سل گیا تو اسے سل لیں باکہ میں نے اس ٹیچنگ وغیرہ تو سکھی ہے کبھی کبھی بیٹھتی ہوں تو کر لیتی ہوں وہی بیٹھی ہوئی تھی خالی سمیں میں جب بچے چلے گئے تھے سکول چلے گئے تھے آزبینڈ بھی آفیس چلے گئے تھے تو میں مننے لگتا ہے تو جو خالی ہو جاتے ہیں سامان میں وہ کرنے لگتی ہوں چیزے کو آپ کو میرا چینل کیسا لگا آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور آپ میرے چینل کو لائک، سیئر، کومنٹ جنور کریں پلیز، فرینڈز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کو میرے طرف سے بہت بہت شکریہ اور یہ بلوگ بس یہی تک ہے اور نیکسٹ بلوگ کے لیے آپ ویٹ کیجئے تب تک کے لیے بائی بائی